بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں کہ جہاں پر پاکستان کے بالرز کی پاکستان کے بلے بازوں کی اور خاص طور پر پاکستان کے کپتان بابر آزم کی دھوندار کپتانی کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں اور بابر آزم کو ورلڈ کپ کے لیے ایک خطرناک کپتان قرار دیا جا رہا ہے بھارت میں اس وقت پاکستان کی اس جیت کو لے کر کہ ٹوٹل کیا محول چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں جو امپورٹنٹ وہاں کے انیلسٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر تھوڑی سی میں بھی اپنی جو ہے وہ انیلسز آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان ٹیم کے بھارت جانے کی جو وہ ایک کہتے نا کہ ایک تھا کہ شاید پاکستان ٹیم کو بھارت نہ جانے دیا جائے حکومت دورہ حکومت جانب سے وہ اب آخری چیز بھی جو ہے وہ دور ہو گئی ہے اور ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک حکومت نے ایک ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دی ہے جو کہ بہت بڑا سمبل ہے اس چیز کا کہ پاکستان ورلڈ کپ میں کھیلنے جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان بنام بھارت میچ چودہ کو ہوگا یا کب ہوگا اس پہ تو بحث جاری ہے لیکن جب میچ ہوگا تو اس میچ سے جو سپورٹس چینل ہے اس کو کتنی کمائی ہونے جا رہی ہے کچھ حیران کن ناقابل یقین سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابر آئے آچو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جناب جب سے پاکستان شرلنکا میں پہنچا ہے بھارتی میڈیا میں پاکستانی بلے بازوں کو لے کر خصوصاً بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے پہلے ساؤڈ شاکیل کی ڈبل سنچری کو لے کر کے اور پاکستان کی پہلی جیت کو لے کر کے بھارت کے سبھی مین جو جنرس ہیں انہوں نے اس کے اوپر پاکستان کی ٹیم کو کھلے دل سے نہ صرف اپریشیائٹ کیا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی یہ ٹیم بہت بدلی بدلی دکھائی دے رہی ہے اور اس میں جو نیا ٹیلنٹ ایڈ ہوا ہے پاکستان کی ٹیم میں ساؤڈ شاکیل اس کے علاوہ اب اس میچ میں عبداللہ شفیق کی جانب سے ڈبل سنچری اور پھر خاص اور پہ سلمان انی آغا جو مستقل پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس پوری دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ان کو لے کر کے بھی بھارتی میڈیا میں بہت تعریفیں کی جا رہی ہیں چاہے وکرانت گپتہ ہو چاہے دوسرے جو بھارتی جنرلسٹس ہوں کچھ میرے دوست بھی ہیں وہ بھی بہت اپریشیائٹ کر رہے ہیں منو جوشی جی جو ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیائٹ کر رہے ہیں ہمارے جو ہیں وہ اپنا بیدی صاحب جو ہیں ہمارے بزرگ دوست ہیں کرکٹ کے بڑے جنرلسٹ ہیں وہ بھی پاکستان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ اپریشیائٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس سے پہلے ٹیسٹ ٹیمز ہوا کرتی تھی وہ بھی بری نہیں ہوا کرتی تھی وہ خاص طور پر زہیر عباس کے دور کو اور عمران خان کے دور کو وہ بہت زیادہ پریز کرتے ہیں اویسلی وہ ان کے یوتھ ڈیلز کی ٹیمیں تھیں اور جب پاکستان نے پھر انڈیا کو انڈیا میں جا کر شکست دی تھی تو وہ ان دنوں کو بہت جو ہے وہ پریز کرتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی تگڑی ٹیم ہوا کرتی تھی لیکن یہ ٹیم جو ہے اس میں تبدیلی کیا ان کو نظر آ رہی ہے بھارتی میڈیا اس وقت جو فوکس کر رہا ہے ایک تو نومان علی کی بہت تعریف ہو رہی ہے کہ جس طرح سے اس نے ساتھ وکٹے لی ہیں اور جس طرح سے اس نے آلموسٹ پوری شرلنکن ٹیم جو ہے اس کو ناکوچنے چبوا دی ہیں اور ان کی بلے بازی کو بالکل پیرلائز کر کے رکھ دیا ہے وہاں پر نومان شاہ کے علاوہ جو بہت نومان علی کے علاوہ جو بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے وہ نسیم شاہ کی ہو رہی ہے نسیم شاہ جنہوں نے اپنی ٹیسٹ کی پچاس وکٹیں کمپلیٹ کی ہیں تین زبر دست قسم کی وکٹیں آج انہوں نے حاصل کی ہیں اور جو ٹیل اینڈ ہے جو ٹیل اینڈرز ہیں ان کو تین بالوں کے اوپر اڑا کے رکھ دیا ہے انہوں نے اور بغیر کوئی رن بنائے ان کو اڑایا ہے اور تینوں کو کلین بولڈ کیا ہے اور تینوں کو ان سونگ ڈیلیوریز کے اوپر ریورس سونگ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کلین بولڈ کیا ہے تو بھارت کے مختلف چینلز کے اوپر اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو بالنگ ہے نا یہ وہ بالنگ ہے کہ جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے یہ وہ بالنگ ہے کہ جو ہمیں پہلے وقار اور وسیم کی طرف سے نظر آتی تھی کہ جب جو مین بلے باز آؤٹ ہوا کرتے تھے تو اس کے بعد جو ٹیل اینڈرز تھے ان کو یہ دونوں وسیم اور ڈبل یوز جس کو کہتے تھے یہ دونوں جو تھے یہ پل بھر میں ان کو اڑا کے رکھ دیتے تھے اپنی اس فاسٹ بالنگ کی وجہ سے اور جو انسونگ یورکرز ان کے ہوتے تھے تو کریشرز جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تھا اس کے بعد پھر آسٹریلین کچھ فاسٹ بالرز کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی بریٹلی وغیرہ جو ہیں وہ مگرا اور بریٹلی یہ وہ دور تھا کہ جب جناب جو ٹیل اینڈرز تھے وہ بیچارے وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بیٹنگ کرنے کا موقع نہ ملے ہمارے شوئے بختر بھی انہی میں سے تھے تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر پاکستان کی جانب سے بھی اور اوور آل دنیا کی جانب سے ٹیل اینڈرز کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ہلکا ہو گیا بولرز کا اور ٹیل جو ہیں وہ ویگ کرنا شروع کر دیں دنیا میں مشکل بنتی تھی پاکستان کے لیے پچھلے سیزن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جناب پاکستان کے بولرز ٹیل کو جو ہے وہ جلدی سمیٹنے میں ناکام رہتے تھے اسی طرح شرلنکا اسی طرح انڈیا کے بارے میں ایک بات کی جا رہی ہے وہاں میڈیا میں کہ ہماری انڈین ٹیم جو ہے اس کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے بعض اوقات ٹیل اینڈرز کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے بولرز ان کو آؤٹ نہیں کر پاتے تو یہ جو چیز ختم ہو رہی تھی یہ ایک بار پھر انڈیا میں بھی جو چیز ختم ہو رہی تھی ساری دنیا کی ٹیموں میں یہ ہمیں پاکستان میں نظر آئی ہے اور وہ نسیم شاہ کے آج کا جو سپیل ہے آج کا جو اس کا شہرہ آفاق شاندار زبردست حران کن سپیل فاسٹ بالنگ کا اتنی تیز رفتار سے وہ بال کر رہا تھا جان لڑا دی تھی آج اس نے اور اس کا پورا لباس جو تھا وہ پسینے سے تر تھا ایسی سیچویشن میں اس نے جو بالنگ کی ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ریسنٹ ٹائمز میں سب سے بہترین فاسٹ بالنگ کا سپیل قرار دیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے which is very 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 rare اور میں اس پہ بھارتی میڈیا کا شکر گزار بھی ہوں وہاں کے جو صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کے پلیز کی تعریف کر رہے ہیں اس پہ ہمیں بھی ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے جو کھلاری ہیں ان کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں دوسری جانب جناب بابر آزم کی کپتانی the most important thing اور بابر آزم کی جو کپتانی جو اس کا اگریشن جو اس کی فیلڈ سیٹ جو اس کا proper بولرز کا یوز جو اس کا دوسری ٹیم کو چاروں طرف سے جکڑ لینا گھیر لینا اور پھر فیلڈنگ اور فیلڈ سیٹ میں جو فیلڈرز کی زبردست فیلڈنگ ہے وہ بھی بھارتی میڈیا کو بہت حیران کر رہی ہے اور بابر کی جو کپتانی میں ایک sudden improvement نظر آئی ہے وہ improvement بھارتی میڈیا کے لیے بہت حیران کن ہے اور بھارتی میڈیا ایون یہ تک بات کر رہا ہے کہ جناب یہ بابر آزم جو ہے یہ کہیں یہ اس کی کپتانی جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے کہیں خوفناک ایک reality نہ بن جائے ورلڈ کپ میں اور بابر آزم اپنی aggressive کپتانی کی وجہ سے دنیا کے بڑی بڑی ٹیموں کو بھارت میں مشکلات کا شکار کر سکتے ہیں خود بھارتی ٹیم کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ پاکستان اپنے اس نوجوان اُبھرتے ہوئے کپتان کی زبردست کپتانی کی وجہ سے ایشیا کپ میں ٹاپ پوزیشن پہ آ سکتا ہے بابر آزم کی کپتانی کی بھی بے حد تعریف کی جاری ہے جس پہ ہم obviously ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں یہ بالکل درست ہے درست کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم نے بہت زبردست کپتانی کی ہے and being a captain he's really improved بہت زیادہ improved ہوا ہے اور I think so اس میں جو پاکستان کی ٹیم کی management ان اثر اس کو بھی ہمیں بھولانی چاہیے دیکھئے بریک برن جو ہے وہ جب سے آئے ہیں انہوں نے بابر آزم کے ساتھ وہ بیچارہ نظر آنے والا بندہ نہیں ہے لیکن obviously اس نے بابر آزم کے ساتھ کام کیا ہے تو بابر آزم کو مطلب پاکستان ٹیم کی جیت میں ہمیں اسے بھی appreciate کرنا چاہیے مانی موکل اس کو appreciate کرنا بنتا ہے کیونکہ پاکستان کے faster ballers نے نسیم شاہ اور شاہین شاہ دونوں نے spinners کے لیے سازگار وقتوں کے اوپر پاکستان کو وقتیں لے کے دیئے ہیں یہ بڑی زبردست چیز ہے جی یہ بڑی amazing achievement ہے پاکستان کے faster ballers کی اور مانی موکل کو جو ہے وہ اس پہ ملنا چاہیے appreciation due appreciation ملنی چاہیے لیکن اس حوالے سے کچھ بری خبریں اب آ رہی ہیں جس پہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے جو مکی آرثر ہیں obviously وہ ایک بڑا positive impact create کرتا ہے پاکستان کی ٹیم میں لیکن مکی آرثر کے حوالے سے اب آپ کو پتا ہے کہ جو اچھا کرتا ہے ہم اس کو پھر برداشت نہیں کرتے پھر ہم اس کو فارق کرنے کی کوشش کرتے کچھ اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جب سے یہ ہمارے اب آ گئے ہیں مسوا ساتھ تو اس کے بعد ہم اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کچھ مزید latest update اس پہ ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں شیئر کہوں گا بہرحال پاکستان بنام بھارت اس معاملے کو اس مدے کو لے کر کہ اب میڈیا میں کچھ اور updates آئی ہیں اور وہ updates ہیں پاکستان اور بھارت کے match میں جو دس سیکنڈ کا commercial اثر just imagine کہ وہ کتنا ہوگا وہ تیس لاکھ بھارتی روپے تیس لاکھ بھارتی روپے میں دس سیکنڈ کا ایڈ لگے گا جو ہمارے ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے just imagine تیس لاکھ بھارتی روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے ہمارا ایک کروڑ سے بھی زیادہ ایک کروڑ دس پندرہ لاکھ بنتا ہے almost وہ آپ صرف دس سیکنڈ کے لیے اس match میں اگر آپ نے ایڈ دینا ہے تو وہ آپ کو اتنا پے کرنا پڑے گا اتنا زیادہ اور just دیکھئے difference دوسرے match میں تیس سیکنڈ کے ایڈ کا سات لاکھ بھارتی روپے ہے یہاں دس سیکنڈ کا ایڈ تیس لاکھ میں پاکستان بنام بھارت پاکستان ورسز بھارت اور دوسرا جو match ہے عام match ہے دوسری ٹیموں کا تیس سیکنڈ کا ایڈ اور کتنے پیسے سات لاکھ بھارتی روپے اور اب یہ جو analysis ہیں وہ بتا رہے ہیں کچھ stats یہ سامنے آئی ہیں کہ star sports جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے match سے just imagine کتنے پیسے کمانا چاہ رہا ہے ایک ہزار بھارتی کروڑ ایک ہزار کروڑ بھارتی روپے ون تھاؤزن کروڑ پاکستان کے around three point five thousand کروڑ اتنا پیسہ وہ پاکستان کے اور بھارت کے ایک match سے کمانا چاہ رہا ہے اور ان کا plan ہے اور وہ یہ اندازہ لگا چکے کہ اتنا پیسہ ہم کما لیں گے اس کے علاوہ اگر کسی ٹی وی چینل نے یہ match دکھانا ہے تو اس کو 95 کروڑ بھارتی روپے دینے پڑیں گے اس match کو دکھانے جو ایک اور اس میں مد میں آکے 75 کروڑ روپیز جو ہیں وہ پی کرنے پڑیں گے وہ اگر آپ اس پہ آنا چاہتے ہیں special جو sponsors ہیں ان کے لیے کہ آپ powered بھائی اور یہ جو sponsors ہوتے نا اس کے لیے 75 کروڑ بھارتی روپے دینے پڑیں گے یعنی کروڑوں کی بھارش ہو رہی ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہے تو دنیا کرکٹ میں دلچسپی ہے آئی سی سی کی موجے ہیں بی سی سی آئی کی موجے ہیں ادروائز نہیں ہیں اور اسی وجہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت سے جلد پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو گرین سگنل مل جائے گا بھارت جانے کا گرین سگنل مل جائے گا پاکستان کی ٹیم کو حکومت کی جانب سے کیونکہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پاکستان کی ہاکی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے اسیان ہاکی چیمپینشپ ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے ایشین چیمپینشپ میں شرکت کے لیے بھارت پاکستان کی ٹیم جائے گی اکتیس جولائی کو یہ جائے گی اور اگست کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں ایشین چیمپینشپ ہونے جاری ہے ہاکی ٹورنمنٹ ہونے جاری پاکستان کی ٹیم کو اجازت مل گئی ہے بیزے پہلے سے آنے کے لیے تیار ہے خطرناک خوفناک بابر آزم کی کپتانی کے ساتھ اور پاکستان کی ٹیم اس بار آپ کو بھارت میں رہتے ہوئے آپ کو بھارت میں شکست دینے کے لیے تیار پر تول رہی ہے اور بابر آزم نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا مشن سری لنکا کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارا اگلا مشن ورلڈ کپ جیتنا ہے بابر آزم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ